موسیقی یہ چھت نوردن آلائنز کے پور کمانڈر احمد شاہ مسود کا گھر بتایا جاتا ہے انہوں نے یہاں شیر پنشیر کی اپادی دی گئی ہے آفغانستان میں چوتیس پرانتوں میں صرف اس جگہ پر تالیبان اب تک نہیں پہنچ سکا ہے ستر اور اسی کے دشک میں سوویت سینہ نے بھی اس جگہ کو چھیننے کی کوشش کری تھی مگر وہ اسے جیت نہیں سکے تھے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے درگم راستے لوگوں کو چکرا دیتے ہیں تالیبان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہا کابل کے اتر میں ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری برستیت اس گھاٹی کے قریب پنشیر ندی بہتی ہے ہندکش کے پہاڑ بھی اس سے ادھک دور نہیں ہیں پنشیر تک پہنچنے کے لیے ایک اہم ہائیوی بھی ہے جس میں ہندکش کے دو پاس کا راستہ نکلتا ہے انیس سو اسی کے دشک میں یہ سو بس سنگ اور پھر انیس سو نبے کے دشک میں تالیبان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہا انتراشت طاقت دوارہ جیتا نہیں جا سکا افغانستان کے اپراشت پتی رہے امراللہ سالے کا جن پنشیر پرانت میں ہوا تھا پنشیر ہمیشہ پرتی روت کرتا رہا اس لیے اسے کبھی بھی کسی بھی سنگٹن یا انتراشت طاقت دوارہ جیتا نہیں جا سکا پنشیر گھاٹی کے ہر زلے میں تاجک جاتی کے لوگ ملتے ہیں تاجک اصل میں افغانستان کے دوسرے سب سے بڑے ایتھنک گروپ ہیں دیش کی آبادی میں ان کا حصہ پچیس سے تیس پرتیشت ہے بھوگولک بناوٹ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے نوردن آلائنس 1996 اور 2001 کے بیچ تالیبان شاسن کا ویروت کرنے والا ودروہی سمہوں کا گٹھن تھا اس سے احمد شاہ مسود، امراللہ سالے کے علاوہ قریم خلیلی، عبدالراشید دوستم، عبداللہ عبداللہ، محمد محقق، عبدالقادر، آصف محسنی شامل تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس چھتر کی بھوگولک بناوٹ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کے درگم اور سکرے راستے سرکشہ کوج کی طرح کام کرتے ہیں اس کارن کوئی بھی سے نہ یہاں پر پہنچنے کی حمد نہیں جڑا پاتی ہے یہ علاقہ چاروں اور سے اوچھے اوچھے پہاڑوں سے گھراوا ہے اس کے راستے چل کر منزل تک پہنچنا کٹھن ہے پنشیر پر قبضے کی ہر کوشش اب تک ناکام رہی ہے افغانستان پر جب امریکہ بم برسا رہا تھا تو اس وقت بھی پنشیر اس سے اچھوتا رہا یہاں پر نہ کوئی خونی سنگھر شوہا نہ ہی کوئی آپدہ آئی ساززلوں والے اس پراند کے پانچ سو بارہ گاؤں میں آج بھی بجلی اور پانی کی سپلائی نہیں ہوتی ہے روز کچھ گھنٹے جنریٹر چلا کر لوگ اپنا کام چلاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پنشیر کی زمین میں انمول پننے کا بھنڈار ہے اسے ابھی چھوہ نہیں گیا ہے اگر یہاں پر مائننگ کا انفرسٹر کر تیار ہوتا ہے تو علاقہ خافی ستے جسے وکسس ہوگا پنشیر کے لوگ نیڈر ہیں انہیں ید سے ڈر نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی ہتھیار اٹھانے پڑ سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تالیمان سیدھا حملہ نہیں کرے گا دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں